اسلام علیکم جی آج کا ولوگ بھی پاکستان کی ہار اور انڈیا کی جیت سے ہی شروع کرتے ہیں اتنی شوک سے یہ میٹ سب بیٹھ کے دیکھ رہے تھے نا لیکن بس لیکن خیر کھیل میں ہار جیت تو چلتی ہی رہتی ہے جس کے نصیب میں جیت ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے اور جس نے ہار نہ ہوتا ہے تو بس جو زیادہ محنت کرتا ہے آبویسلی وہ جیت جاتا ہے اچھا جی یہاں پہ میں آج مارکٹ گئی ہوئی تھی تو میں نے کچھ تھوڑی سی شاپنگ کی تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے ایک مصطفیٰ کے لیے کیپ لی تھی کیونکہ میں مصطفیٰ کا شوٹ کرتی ہوں تو اس کو میں کیپ ویئر کر آتی ہوں اس کو کافی اچھی بھی لگتی ہے اور یہ باڈی سپری مجھے اچھا لگ گیا تھا ایسے ہی رینڈم لی تو میں نے لے لیا تھا اچھا اس کی کوئی پرائز آئی تنک سیون ہنڈرڈ روپیز تھی یہ کوئی ڈیو کر کے نیم تھا اس طرح سے اچھی فرگرنس اچھی لگی تھی مجھے اس لیے میں نے لے لیا تھا یہ اس کے بعد یہ ڈاکٹر راشیل کی ڈے کریم یہ میں نے پہلے بھی یوز کی ہوئی ہے کافی زیادہ اچھی ہے مطلب یہ نا بی بی کریم سالک دیتی ہے نا اگر آپ اس کو صرف یہی لگا کہ آپ اوپر سے لپسٹک پر لگا لو لگا لو ڈیلی بیسز پر تو مور دین انف ہوتا ہے اس کے بعد میرے پاس کوئی بھی اب لپ بام نہیں تھی اور میرے ہونٹ اتنے زیادہ خوشک ہو رہے تھے بہت زیادہ تو میں نے لی بم بھی لینی تھی وہ لی میں نے اچھا یہ میں نے فرس ٹائم جو ہے نا ڈاکٹر راشیل کا سیرم لیا تھا وائٹننگ سیرم یہ اب پتہ نہیں اس کا کیا کیسا ریزلٹ ہے میں نے اس کے بارے میں سنا بہت ہے کہ یہ کافی زیادہ نا اچھا ہے اس لیے میں نے بس لے لیا اس کے بعد جی یہاں پہ میں مصطفیٰ کا جو ہے نا یہ پسلے ڈے کے کلپس ہیں میں نے سب سے پہلے جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شاپنگ شیئر کر دیا ہے اچھا یہ میں مصطفیٰ کا آپ لوگ دیکھیں پورا توفان آیا ہوا ہے اس کی پوری کبرڈ میں میں بلکل سیٹ کرنے لگی تھی کیونکہ اس کے جیسے ہی کپڑے واش ہوئے تھے نا تو بس میں ایسے ہی رکھتی جا رہی تھی کچھ بھی میں نے جو ہے نا وہ پریس نہیں کیا تھا اس کے آئرن نہیں کیے تھے کپڑے تو میں نے سوچا آج میں اس کے سارے جو گرمیوں والے میں نے ایک طرف کرنے ہیں کپڑے وہ ایک طرف کر دوں گی اور جو نیو میں نے سردیوں کے لئے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی ابھی شاپر میں تھے تو اس کو بھی میں نے اس کی باسکٹ میں سارا رکھنا تھا نا آج میں نے کہا بس جیسے کیسے ٹائم نکال کے نا یہ کام جو ہے وہ میں نے کرنا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اچھا اوپر اوپر جو مصطفیٰ کے کپڑے ہوتے ہیں وہ میں اس کو بھی ویئر کراتی رہتی ہوں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے جو نیچے رہ جاتے ہیں پھر وہ کافی کافی ڈیز گزر جاتے ہیں میں اس کو ویئر ہی نکرا سکتی اس لئے بھی میں نے سارے نکالے کہ آج جو اس کو چھوٹے ہو گئے ہیں وہ میں ایک طرف کر دیتی ہوں سارے کپڑے جو بالکل اب پہنے والے نہیں ہیں کیونکہ موسم کافی چینج ہو گیا ہے مطلب فل سلیو والے ابھی پہنا رہے ہیں لیکن خیر ہمارے سٹی میں ابھی اتنی زیادہ سردی نہیں ہے اس ٹائپ کی پھر بھی لیکن جو بھی تھا نا میں الگ کر رہی تھی اور اس کے تین تین ٹوول رکھے ہوئے تھے ان میں سے جو ایکسٹرا تھے وہ میں نے اٹھا کے رکھنے تھے ایک سائٹ پہ کرنے تھے جو اس کے کپڑے اب میں نے اس کو ویئر کرانے ہے وہ میں نے اوپر رکھنے تھے اور جو نہیں کرانے وہ ایک سائٹ پہ کر کے مطلب بالکل سیٹ کر کے رکھنا تھا سارا کچھ جو آئرن کرنا تھا وہ بھی میں نے کر لیا تھا ساتھ ساتھ میں سارا جو ہے نا وہ صحیح کر کے رکھ رہی تھی تاکہ پھر مجھے بھی سمجھ آئے کہ کیا چیز ہے جو پہنانے والی ہے اور کیا چیز ہے اب جو نہیں پہنانے والی اچھا یہاں پہ بھی دیکھیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں سارا کچھ میں نے نکال لیا تھا آج جو بھی دینے والے کپڑے تھے نا اچھا مصطفیٰ کے جو چھوٹے کپڑے ہوتی ہیں بس مجھے پتا ہوتا ہے اب میں نے اس کو نہیں پہنانے وہ میں جو ہماری ہلپر باجی ہے نا ان کو دے دیتی ہوں کہ چلے ان کے کام آ جائیں گے اور یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کی شاپنگ شیئر کی تھی میں نے بچہ پارٹی سے اس کے کچھ کپڑے لیے تھے وہ بھی اب میں رکھنے لگی تھی کیونکہ آگے پھر یہی کام آنے ہیں اس کو ویئر کرانے کے لیے بس سارا کچھ سیٹ کر لیا تھا میں نے مطلب سب کچھ جو ہے نا وہ سمیٹ لیا تھا اب سارا کچھ جو ہے میں رکھنے لگی تھی اس کا بیک وغیرہ سب کچھ اچھا یہ نا مصطفی کی دادی جب آئی تھی نا عمرہ سے تو واپسی پہ یہ مصطفی کے لیے نا دو شوز لے کے آئیں تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر نہیں کی تھی آج میں رکھنے لگی تھی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اچھا یہ ایک جو ہے نا یہ جو آپ جوکر دیکھ رہے ہیں وائٹ اینڈ ریڈ کلر میں جو ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سٹائلو کی ہیں یہ بہت اچھی کوالیٹی سٹائلو کی کوالیٹی آپ لوگوں کو پتا ہے بہت اچھی ہوتی ہے بہت پیارے پیر تھے اور یہ جو سیکنڈ ہے نا یہ بھی سٹائلو کا ہی تھا میں رکھری تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ اب کیونکہ سیزن آ رہا ہے سب نے اپنے بچوں کے لیے لینے ہے اگر آپ لوگوں نے لینے ہو تو آپ لوگ سٹائلو کو بھی ایک بار وزٹ کر سکتے ہیں بس جی سب کچھ یہاں پہ میں نے سیٹ کر لیا تھا بس سکون آ گیا تھا اچھا یہ مصطفی کے نا دادا ابو نے مجھے بولا کہ فریچ سے مچھلی نکال دو کیونکہ ان کے کچھ گیسٹ آ رہے تھے تو وہ فرائی کرنے لگے تھے اچھا ہمارے گھر میں نا مچھلی جو فرائی ہے نا وہ مصطفی کے دادا ابو بناتے ہیں اور بہت مزے کی بناتے ہیں اگر آپ لوگ بولیں گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی ریسپی کیونکہ اب مچھلی کا سیزن بھی آ گیا ہے بہت بہت مزے کی بنتی ہے یہ ریسپی اس کے بعد جی میں میں نے کباب کا بیٹر تیار کر لیا تھا میں جو ہے نا وہ بنانے لگی تھی کباب اچھا یہ ہم لوگ نہ بنا کے رکھتے تھے مطلب ایک ختم ہوتا ہے نا ایک دفعہ جو کباب بنائی ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں تو اس کے فوراں بعد ہی نا دوسرا میں بنا لیتی ہوں کیونکہ اب گیسٹ جیسے ہی آتے ہیں اور کچھ بھی نہ ہو گھر میں ہم لوگ کباب چاہئے یہ بھی ایزی لی ساتھ دے سکتے ہیں اور بنتے بھی بہت مزے کی ہیں مطلب میٹھا اتنا نہیں کھایا جاتا نا لیکن کباب اتنی مزے کے بنتے ہیں آرام سے جو بھی آتا ہے وہ بھی ایزی لی لے لیتا ہے اور ہم لوگ خود ویسے بھی بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور کبھی کچھ نہ بنانے کا دل ہو تو اس کے ساتھ ایزی لی روٹی بھی کھا لیتے ہیں ہم لوگ کافی اچھی اچھا اس کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے اگر کسی نے دیکھنی ہو تو آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ بلکل لو بجٹ کباب ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ ایک بار اسے ضرور ٹرائی کیجئے کمیرے کہنے پر بس یہاں پہ سارے کباب جو ہیں وہ میں نے بنا لیے تھے یہ دیکھیں جی سارے کباب بلکل تیار ہو گئے تھے اچھا یہاں پہ اب بھی جیسے میں بتا رہی تھی کہ گیسٹ کے لیے بہت اچھا آپشن ہے یہ تو ہمارے گھر پہ کوئی آیا ہوا تھا مصطفیٰ کی دادی میں کو مبارک بات دینے کے لیے عمرہ کے لیے تو ان کے لیے بھی میں کباب بھی فرائی کر رہی تھی باقی بھی سب کچھ میں نے ریڈی کر لیا تھا ساتھ کباب بھی دینے والی تھی تو وہ میں فرائی کر رہی تھی اچھا آج میں نا دوپیر کا کھانا بناتے بناتے بہت زیادہ لیٹ ہو گئی تھی نا آج میں نے بھنڈی بنانی تھی مطلب سب کچھ کارٹ تو لیا تھا لیکن بنانے میں لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ گیسٹ آ گئے تھے اسی وجہ سے ان کو مطلب سب کچھ سرف کر رہی تھی میں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ نا ایک جلدی جلدی والی بھنڈی کی ریسی پی شر کرتی ہوں کہ مطلب جو آپ نے بہت جلدی میں بنانی ہو میں نے کیا کیا دیکھیں آپ لوگوں نے نا سب کچھ ایک ساتھ ڈال کے آئل میں جیسے میں نے سب سے پہلے پیاز ٹاماتر سبز میرز جو بھی خوشک مسالے آپ لوگوں نے ڈالنے ہو جس طرح آپ لوگ ڈالتی ہیں سالن میں وہ ڈال کے اوپر سے بھنڈی ڈال کے نا اس کو تقریباً لو فلیم پہ نا دس سے دس منٹ تک رکھتے بلکل لو فلیم پہ دو یہ بلکل اچھی طرح سے بن جاتی ہے مطلب الگ سے بھنڈی کو فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی اچھی طریقے سے بن جاتی ہے کافی اچھا ٹیس دیتی ہے اس کے بعد میں نے مصطفہ کو فریش کرا لیا تھا اب میں ساری ڈرسنگ جبل بلکل ٹھیک کرنے لگی تھی اور میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پتہ نہیں بچے کیسے سب کچھ سیکھ لیتے ہیں آپ دیکھیں یہ کنگا اٹھا کے بیٹھا ہے اور یہ خود اپنے بال کنگا کر رہا تھا دیکھیں کس طرح سے بچے سیکھ چاہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ اس کے کارنامے میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے پتہ بھی نہیں چلتا اس کے ساتھ یہ میرر کلینر رکھا تھا اس نے کب اس کو کھول کے اور سارا بیٹھ پہ گرا دیا تھا میرا کام بڑھا دیا تو ابھی بھی یہ مانگ رہا تھا مجھ سے کہ اسے واپس دے تو مجھے بس اب جی بس یہاں پہ مصطفہ کو سلانے لگی تھی میں سارا کچھ اس کے ساتھ یہ گھوڑا ساتھ ساتھ ہی رکھا رہتا ہے سب کچھ سٹ کرنے لگی تھی میں اچھا تقریبا پسلے دو یا تین دن سے کونٹینوسلی ایسا ہو رہا ہے مصطفہ رات کے ٹائم بہت زیادہ مطلب بارہ ایک بجا رہا ہے سوتے 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 اس کا پتہ نہیں سونے کا موڈ نہیں ہوتا یا کیا مسئلہ ہوتا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں سب کچھ اٹھا رہی تھی اس کا اچھا کسی نے اچھی ریش کریم دیکھنی ہونا تو سوڈو کریم بہت 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 اچھی ہے مطلب کوئی بھی ریش کریم یہ تھوڑی کوسٹلی ہے لیکن بہت اچھی ہے بچے کوئی اتنے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ریشز سے ایک بار آپ لوگ یہ ضرور ٹرائی کیجئے سوڈو کریم اچھا یہاں پہ مصطفہ کا نام میں فیڈر بنانے لگی تھی میرے پاس انسٹاگرام پہ کسے کر ڈیم آیا تھا یہ تقریباً کوئی تین چار چار پانچ دن پہلے کی بات ہے تو میں نے ان کو تو ویسے ریپلائی کر دیا تھا لیکن پھر میں نے سوچا میں نا ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کر دیتی ہوں اچھا انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ مصطفہ کو کون سا ملک دیتی ہیں اچھا میں نا جب سے مصطفہ پیدا ہوا ہے اس کو یہ نیو لیک ہی دیتی ہوں اچھا جب مصطفہ پیدا ہوا تھا تو نا اس کو سٹارٹ میں ہی نیو لیک ڈاکٹر نے جس طرح سے ڈاکٹر جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں ہم نے نا بلکل دیکھا ہی نہیں تھا ڈاکٹر نے کون سا لکھا ہے اس کے بابا کو لیکٹو جن بول دیا تھا میں نے خود ہی لیکٹو جن لے کے آئیں کیونکہ میرے بھانجا بھانجی لیکٹو جن لیتے تھے اچھا اس کو نا تقریباً ایک ہفتہ وہ ہم نے دودھ دیا تھا اور اس سے اس کو اتنی زیادہ کونسٹیپیشن ہو رہی تھی بہت زیادہ کونسٹیپیشن ہو رہی تھی کسی کسی کو سوٹ کر جاتا ہے کسی کسی کو سوٹ نہیں کرتا مطلب ہر ملک نا ہر بچے کو ڈیفرنٹلی سوٹ کرتا ہے آپ کے بچے کو جو بھی سوٹ کر رہے آپ وہ دے سکتے ہیں لیکن نیو لیک بہت بہت اچھا ہے اس سے نا کوئی بھی پرابلم نہیں ہوئی مصطفہ کو نیو لیک 1 پہلے میں دیتی تھی اس کو اور اب نائنٹین منٹس تک اس کو نیو لیک 2 ہی دینا ہے مطلب جس طرح ڈاکٹر بولتا ہے نا اسی طرح ہی دیتے ہیں ہم اس کو ہر چیز اب میں اس کو سارا بس سولانے لگی تھی لائٹ آف کر رہی تھی روم کی کیس ہو جائے چلیں جی یہی پہ بھی جوائنٹ کرتی ہوں اللہ حافظ